ایک بات کہتا ہوں کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتاوہ لگ رہا ہے کاش تو لڑکی ہوتا میں تس سے شادی کرتا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ یہ دوست حباب آپ اس میں مزاق کرتے ہیں لیکن یہ مزاق کیسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پر فلاں کوئی فرمارے تھے تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مزاق کے واقعے کو بے تکلوفی کے واقعے کو کتاب کی ذینت بنا دیا انجینئر کیا کچھ ہوئے سڑاوہ دماغ ہے اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے مو سے بھی گوبر بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے وہی سے نکلے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو مو سے بھی گوبر نکلتا ہے تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی ایک نیجی ماکیا محفل کا مزاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوہ ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو مو کی بواسیر کہتے ہیں تو اس نے فوراں اس پر کہہ کے لانڈے بازی کر رہے تھے تو خدا کے غزب سے ڈر رشید ہمیں گنگوہی کے تقویے کے باتیات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بہوش ہو جائے گا تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے دنیا میں لازمی ظلیل ہوتا ہے وہ تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں پھر ارز کر دیں میاں میاں لوگ کیا کہیں گے یہ میرا واقعہ ویڈیو میں جب تارجمی صاحب نے سنا مجھے اور نے فون کیا مجھے کہتے ہیں یہ واقعی لکھا ہے شریف آرمی نے مجھے کہتے ہیں کتاب بھیجو میں نے ان کو کتاب ٹی سی ایس کروائی کر کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہے یار اگر ہوا بھی تھا تو لکھنے کیا ضرورتی اور کتاب کا نام ہے حقایاتِ اولیاء ان پتہ لگ گیا اولیاء کیے کر دیں انجینئر صاحب ولیاء تھے بہت خلاف میں میں تو انہوں اے نہیں بدوا دیندہ کہ تو اڑے مونے انہوں ولی پوڑ تو انہوں نے ابے انہوں ہی ولی پوڑ ابے انہوں ہی پہا سکتے گئے اہاں اہاں ابے دی عمر نہیں سی نا عشر تھانوی صاحب نے ارواح سلاسہ تین بزرگانے دیوبند کیے حلاتِ زندگی لکھے ہیں اور اس کو ٹائٹل دیا ہے حقایاتِ اولیاء اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر پبلیکلی لوگوں کے سامنے اب کاش اس زمانے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا اور یہ جتنے موبائل مجھے کور کر رہے ہیں اس زمانے میں ہوتا تو آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دکھا سکتے تھے لیکن چونکہ ایک حکیم العمت بتا رہا ہے تو یقیناً وہ ٹھیک بتا رہا ہے اور اکرامت بتا رہا ہے ان کی کہ جی پبلیکلی انہوں نے چرپائی پہ لٹایا بلکہ وہ پورا نقشہ کھینچے انہوں نے کہا ہے محبت آمیز لہجے میں اپنی طرف بلایا اور پھر کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ پھر وہ چرپائی پہ لیٹ گئے کون لیٹ گئے کاسم ننوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے مدرسہ دیوبند کے بانی اور رشید احمد گنگوئی نے انہیں کہا کہ لیٹ جاؤ پھر گنگوئی صاحب ان کے ساتھ لیٹ گئے اس کے بعد کروٹ ان کی طرف کی اور نہائیت محبت آمیز لہجے میں اب یہ پتہ نہیں کونسی پاکیزہ محبت ہے وہ کر رہے ہیں وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ کاسم ننوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی کہتے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی کرنے کیا تھے اندر لائے جائے منو اس نے یہ غور کریں اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط عرکت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہے گا فرشتے کیا سوچ رہے ہوں گے ان کا لوگ کیا کہیں گے ان کا لوگوں کو کہہ رہے تو دیوبند دماغ بند اچھا یہ میاں والا واقعہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے ویڈیو میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے بیان کرنا شروع کیا ہے یہ واقعہ نائنٹین نائنٹی سکس میں جب میں انجینر ایورسٹی میں سیکنڈ یئر میں تھا پہلی دفعہ یہ میں نے اس وقت پڑا تھا واقعہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے کوئی دریافت کیا ہے یعنی چونکہ ہم بریلوی تھے نا تو ہمارے مولویوں نے بتایا کہ ان کے بڑے مولوی یہ کام بھی کرتے تھے جو بندیوں کے تو یہ واقعہ مجھے آج سے آل موسٹ آپ سمجھ لیں اٹھائیس سال پہلے پتا تھا بیان تو میں نے اب کرنا شروع کیا پھر یہ قسط ختم نہیں ہوئی ہے یہاں پہ تذکرہ تو رشید میں ان کے دوسرے بزرگانہ دین لکھتے ہیں کہ یہ لاؤ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ رشید میں گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جنہیں انہوں نے لٹایا تھا اپنے ساتھ دولن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں اور ادھر تک خواب رکا نہیں ہو کہتے ہیں پھر جو ایک مرد و عورت کو ایک دوسرے سے نفع ہوتا ہے میاں بیوی کو وہ بھی پہنچا ہے یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے اور نیچے اس کی تعبیل لکھی ہے کہ چونکہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کے سٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی تو اس میں اس خواب میں یہ اشارہ تھا اور یار خواب وے کی لیاسی شتانی اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ شتانی خواب ہیں جو پورا دن یہ سوچتے ہیں وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے اور لفاظ میں نوٹ کریں قاسم میاں دولن کی شکل میں آیا ہے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دولن کو کوئی محذب خواب ہوتا یہ سلسل تو جاری ہے لہذا اگر یہاں پہ ایک دیوبندی کاری نے یہ کیا ہمارے سٹوڈنٹ کے بچے کے ساتھ اور وہ اندر ہے یا یہ بھی دیوبند کا کاری دینے میں نکلا وہ اندر ہے تو یہ ماشاءاللہ لیگیسی چل رہی ہے اور بہت زیادہ ہے یہ یہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ اکابرین اور علماء اور حضرت یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے یعنی مولویوں کو جو پوجھنے کی حادتہ ہے وہ دیوبند فرقے میں ہے اہل حدیث میں اتنی نہیں ہے علماء کی قدر بریلیویوں میں بھی علماء کی اتنی قدر نہیں پیروں کی زیادہ ہے لیکن یہاں پہ علماء کی بڑی قدر ہے یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اکثر واقعات دیوبند کی کیوں نکلتے ہیں میاں والا ہو مفتی عبدالعزیز والا ہو اور یہ بھی کاری عمران والا ہو یا کاری غنی کا جو جیلم میں نکلا تھا وہ ہو یہ ساری دیوبندی ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ ایک فیض جاری ہے شروع سے جاں مدارس کے بانی یہ کام کرتے ہو تو آگے تو پھر وہ اس طریقے سے چلنا ہے سارے کے سراماملہ آپ کو بتائیں ویٹیکن سٹی میں جو پاپ کے ساتھ کوئی بڑے بڑے پادری تھے نا انہوں نے ننز کے ساتھ وہ عورتیں جو وقف ہوئی ہیں کرسچینٹی کی خدمت کے لیے یا وہاں پر جو خدمت گزار لڑکے ہیں ان کے ساتھ مو کالا کیا سپارٹ لائٹ ایک فلم بھی بنی اور کئی ایک ویڈیوز اس حوالے سے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں لوگوں کے انٹرویوز جو کچھ پادریوں نے ان کے ساتھ کیا وہاں کسی نے یہ گلانی کیا کہ آپ کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان پوچھا رہے ہیں ویٹیکن سٹی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں ویٹیکن سٹی ان کے لیے ویسے ہے جیسا کہ ہمارے لیے کعبہ شریف ہے آپ سمجھ لیں ان کا نہیں غلط ہوا ہے یہاں پہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی وہ جی نقصان پوچھا رہے ہیں پاکستان کو اسلام کو بھئی اگر فیصلہ باد میں سب سے زیادہ بے حیائی پر مبنی سائٹس کھولی گئی ہیں تو یہ فیصلہ باد کے لوگ اپنی پبلی کے اوپر غور کریں نا بجائے یہ کہ اگر میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہو تو آپ میڈیا کے خلاف ہو جائیں فیکس آن فیگرز ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے اور اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ ہے رائے وینڈ والوں سے تولیغی جماعت سے ان کے اقائد و نظریات سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو وہ کام کر رہے ہیں ایکسٹرارڈرنی کام ہے رائے وینڈ میں جب اس قسم کے یہ بدفعلی کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو حاجی عبدالبھاو صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے بقاعدہ پابندی لگا دی کہ کوئی بچہ نوجوان لڑکا ٹینیجر اپنے باپ یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا انہوں نے کہا ہم ان مولویوں کو تو نہیں باز رکھ سکتے ان بڑوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے کم از کم بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جماعت میں نکلیں ادروائز انہیں جماعت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے یہ باپا جانی کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی اس میں بھی اس قسم کے بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے جیلم شہر میں ہوئے تھے تو انہوں نے اس حوالے سے پھر سخت آرڈرز دیئے کہ یار ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے جہاں پہ ایسے مولوی اور علماء موجود ہیں جو اس طرح کے دہشتگردوں کی پشت پنائی کرتے ہیں وہاں پہ پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جنونلی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے اور پھر وہ ایکشنز لیتے ہیں تو ایسے علماء کو ہمارا سلام میں اپنے اقائد اور نظریات کے اختلاف کے باوجود ہم ان کی جو اس قسم کی ایکٹیوٹی ہے میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ مجھے کوئی مطلب ان کو ڈی فیم کرنے کا ایک موقع مل گئے تو یہ ہر ہر وہ باپ جس کی اولاد ہے ہر وہ ماں جس کی اولاد ہے اس کی یہی کیفیت ہے سیدھی سی بات ہے یہ مدارس کیوں زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کیونکہ تم ٹھیکے دار ہو دین کے یہ اگر کوئی دنیا دار کر رہا ہونا تو اس پہ ہمیں کم غصہ آئے گا مجرم وہ بھی ہے سزا اسے بھی ہونی چاہیے لیکن تم تو دین کی لیگیسی لے کے چل رہے ہو اور پھر ایتھیسٹ کو سیکولرز کو موقع ملتا ہے وہ تمہارا بینڈ بجاتے ہیں پھر جب وہ بینڈ بجاتے ہیں بجائیں انہیں جواب دینے کے یہ میرے پیچھے ہو جاتے ہیں جی انجینئر صاحب نے تکونہ جی ویڈیو کیا دیتا ہے وہ پھر سارے لوگ دیکھ لینے دینے یہ سارے لوگ میں تو سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں ہو میرے پاس تو سیمپل وہ موبائل ہے وہ بٹنوں والا جس پہ چار پانچ دن بعد کوئی کال آ جائے تو آ جائے ادروائز وہ سائلنٹ پہ ہی ہوتا ہے وہ کبھی گھار سے نکلوں تو میں نے اپنی بی بی سے یا والد سے رابطے کے لیے رکھا ہے ادروائز میں موبائل یوز ہی نہیں کرتا اس لیے میرے پاس نہ تو کوئی فیس بک کا کوئی کلپ نہ کوئی ویٹس ایپ کا آتا ہے ہاں ہمارے اکیڈمی کے میمبرز جو ہیں ان سے میں اتوار سے ایک دو دن پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی کام پہ آیا ہے سفتے تو دسو منو چاہے اس طرح کا ہو یا کوئی مولوی کا ہو یہ جتنے مولویوں کے بھی کلپ پہ نا آتے ہیں میرے خلاف آ جاتے ہیں تو وہ پھر مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے اس کو اگر آپ نے کریں ڈیفیر بنانا ہے تو بنا لیں تو اس طریقے سے مجھے چیزیں پتا چلتی ہیں میں کوئی تلاش میں نہیں ہوتا پھر اس کے بعد آ رہے ہیں میں تحقیق کرتا ہوں پھر میں جہاں جہاں مجھے رابطہ کرنا پڑے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو لے کے چلتا ہوں تو آل لیڈی سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ عام ہو چکا ہوتا ہے مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو میں نے نہیں اسے کہا تھا اس کے سٹوڈنٹ کو کہ تم بنا کے اپلوڈ کرو تو میرے خلاف کی ہوتے ہیں بجائے یہ کہ آپ اپنے آپ کو صدھاریں اور کافروں کو موقع نہ دیں اسلام دشمنوں کو موقع نہ دیں آپ میرے خلاف ہو جاتے ہیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے خیال ہے اب آپ لوگ کو یقین آجانا چاہیے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا خوش کیا تو میں کوئی خموش ہو گئی ہوں میں نے تو بتایا کہ میرا فیول یہ ہے جب لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں مجھے مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار رسپونس اچھا آ رہا ہے یعنی صحیح جگہ بھی چوٹ لگ رہی ہے اس جگہ چوٹ لگانے سے اسلام کا فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں میں وینس آ سکتی ہے جب یہ چیکھتے ہیں اگر یہ مساجد کے اندر جمعہ نہ پڑھاتے تو آج اتنی پبلیگ یہاں پہ آتی آپ مجھے بتائیں ریال ٹائم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہیں یہ دیکھ لیں اسی طرح سیکڑوں لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہی آتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ریولٹ ہونے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل ادیس یا شیعہ تھے تو علمان ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعرف نیگٹیو ہوا تھا بڑی پیڑی شاہری بات جانے دیکھو لوگ تو شکریہ مفتیہ حضرات کہ آپ نے اپنی عوام کو ایڈیوگیٹ کیا کہ وہ انجینئر صاحب کو سن کے اس شخصیت کے ساتھ جڑ جائیں جس کی کور مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد